بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین قوم کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کرنے کی کوشش کی بھرپور مضاہمت قومی اسیمبلی کو کسی نابالے کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا معاشی تباہی کے بعد کے اشاروں پر داخلی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے یہ امران خان کی سٹیٹمنٹ ہے اور نیدرلینڈ کی یونیورسٹی الیسٹر نے ارشد شریف شہید کو بہترین تفتیشی ایوارڈ دیا ہے اور یہاں ستنہ سال پہلے ارشد نے ڈگری حاصل کی تھی اب یہ خبر ظاہر ہے قاتلین ارشد کسی صورت میں پاکستانی میڈیا پر نہیں چلنے دیں گے تو برائے مہربانی ایسی چیزوں کو ضرور شیئر کیا کرے لوگوں میں شبرزہدی حفیظ شیخ اور رضا باکر کی کراچی میں معاشی مائرین سے ایک میٹنگ ہوئی جس میں انکشاف ہوا کہ آئی ایم ایف اب بوری حکومت سے بات چیز کرے گی موجودہ حکومت سے نہیں معاملات کدھر جا رہے ہیں میں بتاتا ہوں بڑی بڑی جماعتیں اب بھاگ رہی ہیں الیکشن سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا اس کی بھی تفصیل دیتا ہوں سعودی عرب کا عدم اعتماد کا اظہار ہے اس پر بھی تفصیل دیتا ہوں امپورٹرڈ حکومت کو اس وقت پیسے چاہیے ان کی پہلی ڈیل یہودیوں سے ہو رہی ہے اسرائیل میں اور ان کے ہمدردوں سے کیسے چھے شیر یا آٹھ ملین ڈالر ملنے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے اچھے محترم دوست چوے چودری نے ابھی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کی کالم لکھا اس پر میں ترہی نہیں کہوں گا کچھ چیزیں صرف ہاتھ میں ہی اچھی لگتی ہیں موگ میں نہیں ڈالنا چاہیے میرا مطلب کلم جب آپ لکھتے ہیں تو موہ میں آپ ڈالیں گے تو پھر سیاہی چھوٹ جاتی ہے داغ مو میں پھیل جاتے ہیں تو چودری صاحب کو خیال کرنا چاہیے خیر یہ بات بالکل درست ہے کہ عزت کی ایک انتہا ہوتی ہے اور کتنی اللہ آپ کو دیتا ہے اس کے بعد کئی موقع پر کم بھی ہو جاتی ہے لیکن زلط کی کوئی انتہا نہیں اس کی گہرائیوں میں گرنے والا یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کب تک کہاں تک گرے گا میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو امریکہ کی ایم بیسی ہے اسفارت خانہ اسے بلاول درداری دس دن پہلے دورے پر گیا اس عمالت کی بلڈنگ نیو جرسی میں پہلے تو اپنے معاملات اس نے ٹھیک کیا نیو برنزوک میں اور پاکستان کا جو اسفارت خانہ ہے اب اس کا سودا کرنے کے لیے یہ لوگ کس کے پاس جا رہے ہیں اسرائیل کے یہودیوں کے پاس انہوں نے اگر انکار کیا تو پھر کون خریدے کا ہندوستان کا تاجر افسوس کی بات ہے ان لوگوں نے ہمیشہ نفرت پھیلائی ہندوستان کے بارے میں لے اسرائیل کے ساتھ تعلقات باغل ہوئے ہیں یہ لوگ یہی منجن ان کے پاس بیچنے اب سفارت خانہ بیچنے کے لیے جو بولی ان کے پاس آئی سب سے بڑی وہ آئی یہودیوں کے سنگ آگے عبادت خانہ بنانے کی طرف سے اور اس عمارت کی انہوں نے قیمت لگائی چھ اشاریہ آٹھ ملین ڈالر سب سے بڑی قیمت ہے ایک عرب کی قریب پاکستانی مندیں ہندوستان کے تاجلوں نے چار اشاریہ آٹھ ملین لگائی تو زیادہ کون دے گا اسرائیل دے گا اس کے ہمدرد دیں گے امریکی یہودیوں کو یہ عمارت پاکستان کی چاہیے ہر صورت میں اور انہیں تو پیسے ملنے تو دیکھیں موجودہ حکومت واقعی اپنی ماں تک کو بیچنے کو تیار ہے ماں سے مراد دھرتی ماں ویسے تو امریکیوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنی سگی ماں کو بھی بیچ دیں لیکن جب بات کی جائے ان کے پاس بیچنے کے لیے اب ہتھیاروں کے سوا کچھ بچا نہیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ سلامتی کو بیچ نہ دیں یہ امران خان کی جو بات میں نے اپنی پتائی کسی بڑے حادثے سے دوچار کرنے کے لیے مضاہمت کریں گے غور سے سنیں قومی سلامتی کو کسی سیاسی نبالے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے معاشی طبعی کے بعد کس کے اشاروں پر داخلی انتشار پر یہ بڑا ایم بیان ہے دیکھیں امران خان نے تو بڑی اتیاد سے بات کی ہے میں اس کی آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھتا ہوں بڑے حادثے سے دوچار خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف رہ کر پاکستان کا محفوظ ہوئے پاکستان توڑنے کی کوشش قومی سلامتی ہمارے ایٹمی اتھیار سیاسی نبالے تمام ایمپورٹن حکومت معاشی طبعی ڈیفارٹ اساسے بیچ دینا داخلی انتشار دہشتگردی دارالحکومت میں کس کے اشاروں پر مغرب طاقتیں جو ان کے ساتھ رجیم چینج والے اس حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی نبالے کہ میرے خیال میں وہ اس کو بھی کہتے ہیں جو نیا آیا ہو اب امران خان الیکشن میں کسی صورت میں آنے نہیں دیا جائے ان کو رکنے کی کوشش آپ دیکھ لیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو جو رپورٹ ملی یہ حکومت کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جنسیز نے یہ سائینے نے رپورٹ جمع کروئی بہت بڑی کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی پوری یہ رپورٹ ملنے کی دیر تھی انہوں نے سب سے پہلے وفاقی حکومت جو ستائیس کلومیٹر کے ریڈیس پر موجود ہے انہوں نے بھاگ رہے ہیں مردم شماری سلاب معاشی حالات اور دیگر دہشتگردی دیکھیں جب افوانستان میں جنگ ختم ہوئی کابل فتح ہوا تو اس وقت پاکستان ان ممالک میں تھا جو سر فیرس تھے جنہوں نے اپنی ایمبیسی وہاں کو لی تھی جب یہ لوگ باقی سر تو بھاگ رہے تھے وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے بعد میں روس چین ایران بھی آگے پھر ہندوستان نے بھی آپ کو پتہ باد میں کانسل خان نے کھول دی شب غنی کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے پشلی حکومت میں ہندوستان کے معاہدے تھے وہی پھر طالبان کے ساتھ چلتے رہے اور پھر ہندوستان کی فوج ماں ٹریننگ بھی لینے چلے گی گندم چاول بھی تک ملنے لگے حتیٰ کہ یہاں پر عمران خان نے اوائیسی دو دفعہ کروای پیسے بھی کٹھے کیے ان کے لئے لیکن اندر سے یہ لوگ ان کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں آج دہشتگردی کی لہر جب پہنچا دی گئی ہے تو امریکہ برطانیہ جرمنی کا بھاگنا تو سمجھ جاتا ہے اپنے شہریوں کو ملا کر سعودی عرب نے بھی عدب اعتماد کہ ہمیں آپ کی نمبر ون کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہائی الیٹ اپنے شہریوں کا باہر نہیں نکلنا ضرورت محسوس ہو فوراں واپس آنا یہ علانات بتاتے ہیں پوری دنیا کو کہ حالات بہت خراب ہیں ابھی نونگی کے صحافتی ونگ کے جو صدر ہیں حامد میر صاحب ان کے ساتھ افسار عالم اور پھر خواجہ آسف بھی اب یہ سب لوگ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت بنانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا اصولاں تو حالت توڑنے پر یہاں آٹیکل سکس لگتا ہے لیکن اور اتنے گواہان بھی موجود ہیں لیکن کہ رہے کون حامد میر نے شہباز شریف کے وزیراعظم بننے والا پلان تو بتا دیا نام لیکن وہی لیے جو ریٹائر ہو چکے ہیں ہمت کرتے اس وقت جب وہ موجود تھے لیکن اب شاید ان کے اندر ہمت دینی نہیں رہی منافقت کیونکہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ شہباز شریف کو منانے اور جب وہ نہیں مانے تو پھر عمران خان کے پاس آئی یعنی عمران خان کے وزیراعظم بننے کا ذمہ دار بھی شہباز شریف چار حرف ان کی صحافت پر بندہ بیجے کیسے کیسے منافق لوگ ان سار عباسی بھی یہی رونا تحریک عدم اعتماد میاں صاحب نے لاکر بڑی گلتی کی خان صاحب کا سیاسی مقابلہ نام ممکن ہے ساتھ ہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جنرل فیض عویر سے خواجہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ میری رائے تھی کہ عدم اعتماد کے بعد الیکشن دیکھیں بنظیر قتل کیس کا اہم گواہ خالد رانجہ قتل ہوا اور ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عوامی اور جمہوری لوگوں کا خاتمہ کر کے وہ تمام لوگ ختم کیے کہ کر کے جنہیں ڈکے چھپے الفاظ میں نے پتا تھا کہ یہ سامنے آ کر کل ہمارے راز کھول سکتے ہیں یہ صحافی ٹولہ وہی ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی اس وقت دیکھیں موجودہ حالات میں نون لی کی کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ اپنے اکیلے بل بوتے پر الیکشن لڑنا دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے آنے کا تو جو ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے غلطی ہمیں تسلیم کر رہے ہیں پر تو گناہ جو قتل والے گناہ وہ بھی کر رہے ہیں ان لوگوں نے بنی گالا جادو ٹونا اس طرح کی جو سیاست سے آگے سوچے ہی نہیں عمران خان کو ہمیشہ یہ میس فٹ سمجھتے رہے ہیں اور عمران خان کہتا ہے نسل تیار کر دی اب عمران خان نے نسل تو تیار کی لیکن وہ پیٹ سے نہیں سوچتی نسل اس کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے وہ جہاں سے سوچتی ہے ان بلیک میلرز کی سوچ سے آغاز ہے اب قوم کو پتا ہے کہ ہم بھی absolutely کہہ سکتے ہیں اتنے بغیرت نہیں ہم آٹھ ماہ کی تاریخ میں پاکستان اس وقت ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے نون لی کا ووڈ تو عزت دو نعرہ اکانومی کے ماسٹر ایڈمیسٹریشن سپیڈ میری کی سب کچھ دھرم بھرم اڑ کے رہ گیا پاکستان دیوالیا ہونے پہ آ گیا وہ خود برینڈڈ کپڑے پہن کے لوگوں کو لنڈا خریدنا بھی نمکن ہو چکا ہے اور کہتا ہے شہباز شریف کے ڈیفالٹ کو اردو میں کہتے ہیں آج میں نے اس کو مطلب خیر ٹوٹر پہ سمجھایا ہے دیسی انگریز کے بچوں کی نہ تو تربیت درست ہے نہ اردو درست ہے نہ لباس درست ہے مطلب دیوالیا پن ان کا اندر سے ہوا ہوئے اندرونی سازش کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر کے کہتے ہیں کچھ لوگ ہم نے تباہ کیا سارا اسی لئے تحشد گردی آ چکی ہے چلیں ٹھیک ہے ایپسولٹی ناٹ کہا تھا امران خان نے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کہا تھا ہمارے صاحب نے کہا تھا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے آئی ایس پی آ نے کہا جی امریکہ نے دوڑے مانگی نہیں امریکہ کہتا ہے ہماری اڈوں کے لیے جو تعمیری باتچیت ہوئی ہے تعمیری باتچیت پھر اسیانک دحشد گردی شروع ہوتی ہے انتقام کی آگر شروع ہو جاتی ہے پھر امریکہ یہ امتاد دینے کے لیے بتیار ہوئے تھے اور ہم لوگ امتاد لے یہ سفارتی کامیابی یہ لوگ جشن مناتے ہیں ڈبل گیم کرنے انتقام لینے اسٹرٹیجک پارٹنر بننے یہ تین طرح کے لیول پر گزرنے کے بعد ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی ہم ہی کر رہے ہیں یہ لوگ پلاننگ بڑی لمبی ہے کیونکہ دیکھیں نہ تو انہیں الیکشن کرانے اور کوششن کی ہے کہ امران خان کو سیاست میں رہنے نہیں دینا ان کی باتوں سے اب شکست نظر رہی پہلے امران خان کو فیس بک افزیر ازم کہتے کہتے آج کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پر ہمارے پاس تو ورکر ہی نہیں ہے یہ وہی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہتا ہے نواز شریف کی تربیت ہے وہ کسی کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کرتا وہ میں آگے چل کر پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے میں اسٹیبلشمنٹ کے زہر سے ڈھسی ہوئی محترمہ بن نظیر کے پندلہ سالس پر بات کروں بلاول بھی کوئی تشریف لا چکے ہیں ان کی خدمت میں بڑا عرض کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسے ان لوگوں کے ساتھ دیکھ کے نہ بلاول مجھے بڑا شدید خصصات ہے میں تفصیل سے بتاتا ہوں دیکھیں یہ بلاول کو سنانی ہیں باتیں کیونکہ امران خان کی طرح ہر کوئی خوشخصمت تو ہے یعنی کوئی گولیاں جو ریاست کی طرف سے ہیں ان کے نشانے بڑے پکے ہوتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں انتخابات میں بینظیر بھٹو آپ کو پتہ دوسو سات میں سے اس وقت ترانویں نشستیں لے گئی تھی نائٹی تری کے قریب غلام اساق جو اس وقت پاکستان بنانے اس نے کہا جی افغان پالیسی فوجی تکر رہی ہوں اور ایٹمی پروگرام یہ تین چیزیں آپ نے نہیں چھڑنی آج ہاں وزیرعظم بنیں جنرل بے کے ساتھ اسلم بے کے ساتھ اقتدار حوالے ہوا بقیدہ ڈیل ہوئی وزیرعظم بننے کے بعد فورا زائر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے تو صدر پاکستان نے چیف آرمی سٹاف نے اسلم بے نے کہا کہ جی کرپشن لاکانونیت اور ادمی استحقام ففٹی ایٹ ٹو بھی استعمال کریں اور یہ تمام تحلیل کر دیں بیس مہینے کے بعد افار ہو گئے اب بلاول کے نانا اپنے ٹائم پہ آپ کو پتا ہے جلسوں میں ظلفکارلی بھٹو نوابزادہ نصراللہ کو ہکا ٹوپی والا کہتے تھے اصغر خان کو الو اور ائر مارشل کہتے تھے اور فضلرمان کے باپ کو جو کہتے تھے وہ میں نہیں کہا سکتا اٹھاسی کے جو الیکشن کی مہین تھی اس میں بنزیر اور نصرت بھٹو کی انہوں نے گندی تصویریں ہلی کیپٹر کے ذریعے ان کے حلقوں میں پھینچ اب یہ بات میں خواجہ اصف کے بیان سرلیٹڈ کرو پیلے رنگ میں محترمہ اسیمبلی میں ہی تو نواز شریف نے کہا تھا ٹیکسی پھر نون لی کے لوگوں نے اس پر ہوتنگ کی تھی بڑی مجھے آج بھی وہ اجلاس یاد ہے بی بی رونے پر آگئی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت آسف علی زرداری جیل میں تھا تو جب بنزیر اس سے ملنے گئی تو اس وقت بھی پیلا سوٹ پہنا ہوا تھا نون لیگ والوں نے وہاں پیلی ٹیکسی کہہ دیا پھر یہ نام اکثر بار بار آتا تھا پیلی ٹیکسی یلو کیب بار بار محترمہ نے ایک دفعہ اطراز اسیمبلی کا اجلاس تھا اس میں کہا جی مسروفیت کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کراچی میں دوسری میری اسلامباد میں تو ایک نون لیگ کی وزیر تھا میں نام نہیں لیتا اس نے کہا پھر تو ملتان والوں کی موج لگی ہوگی تو بڑا خوش ہوئے تھے مون لی کے سارے ہنسے تھے بڑا اور بینظیر روتی ہوئے اس اسیمبلی سے اٹھ کر گئے کہ اپنے چیمبر میں گئی تھی مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے پھر اس نے اتفاق فاؤنڈری کے سکریپ پر ڈیوٹی مطرمانے لگائی تو نواز شریف کی حکومت نے آ کے زرداری کو جیل میں ڈالا تھا تو بینظیر نے مجھے یاد ہے کل کی طرح اسیمبلی کے فلور پر کھڑے کہو کے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کے بس میں ہو تو میرے بچوں سے دودھ بھی چھینڈ لیں تو یہ نواز شریف کا ایک اور وزیر تھا اس نے کہا تھا آپ نے نواز شریف کا لوہ پکڑا ہوا ہے تو نواز شریف آپ کا دودھ پکڑا ہے اسی لیے مطرح سکریپ اور بات ذرہاں کسی نے بات اتنے گھٹیاں اور اس قدر گندے چوٹ ڈاکو لٹیرے درندے دھرتی کا ناسور قسم کے لوگ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے تو اسی طرح پھر شریف زرداری آج میں بلاول کو جب دیکھتا ہوں اس کی ماں کے بارے میں یہ باتیں سن کر مجھے غصہ آتا ہے مجھے خون کھولتا ہے اندر سے لیکن بلاول پتہ نہیں کیسے بیٹھتا ہے کہ لانت ایسی سیاست پر عمران خان کو تو انہوں نے کوئی نام نہیں چھوڑا شیئی بد کردار نہ اہل نہ لائک پاغل فتنہ ناسور یعودی جن طالبان خان نام لینے لیکن ڈھیٹ بن کر یہ پھر لوگ دفاع کرتے ہیں چلے یہ ایک ذاتیات کی حد تک وہ عورتوں کے خواتین کے جھنڈے لہرانے کو انہوں نے مجرے کہا فہشہ اور غلط لفظ انہوں نے استعمال کی گندے لفظ پہلی مرتبہ یہ جو کسی سیاسی لیڈر پر عمران خان پر بلیشمی کے مقدمے ہو رہے ہیں مذہب کے مقدمے آڈیو ویڈیوز کوئی چیز نہیں انہوں نے ہر ہربا عمران خان پر جازم آیا جو کرنے والوں کے میں نے کردار آپ کے سامنے لکھے لیکن انہوں نے غصہ کس پر نکالا جا کے عمران خان پر کہتے ہیں جی سیاست کی بدزبانی عمران خان نے مطارف کی وہ خواجہ سے کی بات ہے سن کے مجھے سارا ماضی میں نے سامنے آ گیا کہ محترمہ بن نظیر بھٹو کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی بدترین کردار کشی ہوئی تو وہ عمران خان کی ہوئی ہے پیچھے کون لوگ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی تفصیل سے بتا دی جس کا جاویے چودری انٹرویو بھی کر کے ہے عمران خان ان کی سیاست کے لئے خطرہ ہے یہ لوگ جو مرضی کرتے ہیں انہوں نے دیکھیں ان لوگوں نے مولانا سمیل حق کو نہیں بخشا بیڈم تائرہ نامی وہ خاتون جو طوائف تھی ریڈ لائٹ ایریا کی تھی اس کو اپنا مرضی کرتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا یہ ہمیں ڈھراتے ہیں کس سے بھارت سے بھارت کے عظائم بھارت کے عظائم سے کیا خطرہ نہ دیکھیں آئے میری ایک بنگالی دوست سے رسٹران میں ملاقات یہ نوبل نام یافتہ ڈاکٹر یونس کا بڑا قابل سٹیونٹ ہے کھانا چھوڑ کر ملنے آیا بڑی مربانی اس کی اس نے کہا کہ لفظ استعمال کرتے تم اکثر ماں سنتا سکوتے ڈھاکہ اس کا مطلب کیا ہے اردو ان کیتنی اچھی نہیں میں نے کہا اردو ڈھاکہ فال اس نے کہا ڈھاکہ کیسے فال ہو فال تو پاکستان ہوا ہماری تو آنکھ کھلی تم لوگوں نے ورنہ ہمیں افغانستان بلوچستان بنا دینا تھا اوہ بھئی آپ اپنے اس کو ٹھیک کریں میں نے بڑی غور سے اس کی بات سنکے پسر مبارک بات ہی وہ پریشان ہو گئے میں نے کہا یار آپ نے حقیقی ازادی حاصل کر لی ہم جد و جہد میں لگی ہیں دعا کریں گلے لگا اس نے دعا کی میں نے کہا ویڈیو میں میں ذکر کروں کہتا ہے نام نہیں لینا میں نے کہا نہیں لیتا سندھ کا پلائن بھی اسی طرح بن رہا ہے کامیابی کی طرح پنجاب میں تو عمران خان دیکھیں نون لی کو ڈینٹ ڈال کے ان کے جو جتنے بھی ایم پی از رابطہ کر رہے ہیں اندرونہ خانہ لائن میں لگے ہوئے کہ ہمیں ٹکٹ دیں ادھر ایم کیوں ہم کو مضبوط کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت نون لی کے ساتھ نون لی کے لوگ ایڈجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اعتماد کا ووٹ یہ بہانہ ہے فیلال لینے لگی ہوں یہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اگرے کسی ویڈے پر نام بھی انشاءاللہ بتا دوں گا سب سندھ میں البتہ ایم کی ایم پی پس پارٹی کی دوڑے اصل مقابلہ جو ہی عمران خان نے مدان میں آنا ہے تو یہ سارے فارے ابھی تو بر کے جو چودری انٹرویو کیا مجھے یاد نہیں رہا اسے قائد اعظم کا ایک کمرشل پلوٹ موجود ہے مین گلبرگ لاہور میں جہاں پہ کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی جنگلے کے باہر قائد اعظم کی ملکیت کی تختی ہے مجھے ڈائرہ کے چودری صاحب انٹرویو میں ذکر نہ کر رہے ہیں اللہ خیر کر رہے ہیں پروپٹی ڈیلروں کی نظر در نہ بڑھ جائے افریدی رمیز راجہ اور نجم سیٹی سٹرائیکہ کا ذکر بھی کرنا بہت ضرور ہے رمیز راجہ کے رونا دے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہو اس کی وجہ دیکھیں کہتے نہیں مجھے سامان نہیں اٹھانے دیا جیسے آپ یہ کہ چھاپا پڑا ہو اسے عمران خان نے رجیم چینج کے وقت تھا کہ رمیز چھوڑ دو یہ ہو دا ترخواہ تو تم ویسے ہی نہیں لیتے کیوں ان لوگے آگے پیچھے ہوتے روگے یہ اس قابل نہیں ہے یہ نہیں مانا اور جس نے خان کی نہیں مانی اس نے برکشہ ہی چلایا آپ دیکھ لیں پوری لوگوں کی اب ٹویٹر کی سپیس پر اپنا غصہ نکالتے ہیں دیکھیں جیساں سیاست میں ملک کا بیڑا غرق کیا ہے نواز شریف زرداری اور یہ بھی اپورٹر نے پاکستان کی کرکٹ تباہ کرنے میں شاید افریدی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا دکھا ہے احمد شہزاد کا مران اکمل اور اکمل دیگر اور سٹے باز بہرہو ہے یہ ریٹائر ہو کے گھر میں بیوی نے تنگ کرتی ہے بیٹھنا ہے جو ریٹائر کرکٹرز ان کے بڑا عذاب ہوتا ہے یہ منت ترلے کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس گائے میں سے کٹ رہو تو حسامیں بھی دو جو آگ کرپشن دو نمبری کی وجہ سے کرکٹ میں کرکٹ میں کرکٹ میں ایسی لوگوں کا دل توڑا افریدی نے گیند میں مجھے یاد ہے دندیا کاٹی تھی جب تو اس دن گراؤنڈ میں جو اسٹریلینز نے کیا میرے سب وہ مجھے نہیں بھولتا خیر دفع کریں اس کو بڑے مسائل دیکھتے ہیں کرکٹ او بے لوگا کہاں میں تو اپنا خاص خیال رکھیں بابر آزم سے ٹھیک ہے چلے وہ اس ٹھیک کا رکھاؤ اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ